جی میں اس وقت شادی خیل ہاؤس پہ موجود ہوں یہ عمران خان پی ٹی آئی کے چیئرمین کا آبائی حلق ہے اور یہ شادی خیل ہاؤس جو ہے یہ سابق ممبر قومی اسمبلی عبیدولہ خان شادی خیل کا الیکشن کمپین کا ہیڈ آفیس ہے اس وقت ہمارے ساتھ عبیدولہ خان شادی خیل موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں الیکشن کمپین کے بارے میں جی خان صاحب چونکہ آپ کا مقابلہ پاکستان طریقہ انصاف کے چیئرمین عمران خان سے ہے تو وہ ایک پاکستان کے لیڈر ہیں تو ان کا مقابلہ کر کے آپ کیسا محسوس کرتے ہیں جس طرح آپ کا ایک سوال ہے کہ لیڈر صاحب سے مقابلہ کر کے آپ کیسا محسوس کرتے ہیں الحمدللہ میں بڑا مطمئن ہوں کہ خان صاحب کا بھی یہ خان صاحب کہتے ہیں میرا آبائی حلقہ ہے خان صاحب کے تو کافی دار آبائی حلقہ ہے لیکن میرا آبائی حلقہ یہی ہے اس میں مجھے خوشی بھی ہے اور الحمدللہ ہم کمپین چلا رہے ہیں پبلک نے ووٹ دینے ہیں ان کے ووٹ سے بھی نتیجے نکلیں گے اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ جو ہم نے کام کی ہیں ہمارا کام ڈیپینڈ کرتا ہے ہماری ورکنگ پر کہ اس علاقے کے لیے ہم نے کتنی ڈیویلمنٹ کی ہے اور کون کون سی ڈیویلمنٹ کی ہے کوئی پاکستان کا بندہ وہ چیک کر سکتا ہے الحمدللہ اسی کی بیس پہ پبلک ہمارا ساتھ دے رہی ہے اور توقع ہم کرتے ہیں کہ اللہ بہتری کرے گا انشاءاللہ جی جیسا کہ ہم نے محسوس کیا ہے کہ ڈسٹرک میہوالی کی تاریخ میں آپ نے سب سے زیادہ پچھلے اپنے دور میں ترقیاتی کام کروایا ہیں تو لوگوں کا ریسپانس کیسا آ رہا ہے آپ کو بہترین ریسپانس ہے الحمدللہ لوگ اب پڑھے لکھے طبقہ کافی سارا ہے بذور گئے ہمارے نوجوان ہیں تو ہر کسی کو پتہ ہے کہ جو مندر عام پہ ہمارے جو پراجیکٹ ہے کوئی انڈرکراؤنٹ تو ہے نہیں اس میں لوگوں کے روزگار کے ذریعے کمیونیکیشن کے ذریعے سی پیک اور یہ ساری سہولتیں اسی ہمارے حلقے میں موجود ہوں جی ناظرین جیسا کہ آپ نے سنا کہ عمران خان کے مقابلے میں عبداللہ خان شادی خیل اپنے سامکہ دور میں کی ہوئے ترقیاتی ورک سے بہت مطمئن نظر آتے ہیں اور مقابلے کے لئے بلکل تیار ہیں تو اب دیکھے پچیس جولائی کو عمران خان کی یا عبداللہ خان شادی خیل کی کامیابی کا سورج تلوی ہوتا ہے جی موسیقی